اسلام علیکم میری پیاری بہنوں آج جو ہم ریسیبی بنانے چاہ رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزید کی بنتی ہے وہ ہماری ہے چکن دھوان کڑھائی یا چکن کوئلہ کڑھائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کی میں یہ بناؤں گی آپ کو ضرور بہت پسند آئے گی اب جو ہمیں ریسیبی کے لیے جو ہمیں اجزہ کی ضرورت ہے اس میں شامل ہیں چکن ہے یہ آدھک لو میں نے چکن ہی ہے ہاپ کی جی چھوٹے چھوٹے پیس کروائے ہیں یہ میرے پاس دو پیاز میں نے بڑی لی تھی چاپ کر لیا دہی ہاپ کا پہ 2 دیبل سپون نمک ہے 1 دیبل سپون لال مرچ ہے پیسی لال مرچ کھٹاوہ لسن ہے 1 دیبل سپون ٹیمارٹر دو میں نے لیے تھے وہ میں نے چاپ کر لیا ہری مرچے چار عدد ہیں اور میرے پاس یہ سابت دھنیا میرے پاس ہے 1 دیبل سپون سابت زیرا بھی 1 دیبل سپون سابت کو لال مرچ ہے جو میرے پاس دس سے بارہ ہے کالی مرچ بھی میں نے 1 دیبل سپون لیے اب ان مسالوں کو میں پیس ہوں گی گرینڈ کر لیں گے یہ جو سابت مسالہ میرے پاس ہے اس کو میں گرینڈ کر رہی ہوں میں اس کو پیس لوں گے بسم اللہ میں نے کڑھائی لیں گے اب اس میں ہاف کپ میں نے اوئل لیا ہے وہ میں شامل کر رہی ہوں اوئل لے کے اب میں اس میں چکن جو میرے پاس ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی چکن میں نے شامل کر دی ہے ہلکا سا اس کو فرائے کریں گے چکن کو چکن کو میں نے فرائے کیا ہے ہلکا سا فرائے کریں گے اب میں لسن ادرک نونگی کوٹا و لسن ادرک تازہ میں نے لیا ہے جس کی خوشبو بہت ہی زبردار ساپی ہے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کو بھونیں گے اس کے ساتھ لسن ادرک کے ساتھ یہ میں بھون رہی ہوں یہ میرا بھون گیا ہے میرا پاس پیاس میں نے اس کو نا علایدہ سے فرائے پین میں اس کو میں نے نرم کر گیا تھوڑی سی سوٹے کر لیے پیاس سوٹے کر کے پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں اب میں اس کو بھونوں گے مزید اس کو تھوڑا سا بھونیں گے چکن بھون جائے اس کی اس ملک تم ہو جائے چکن کی اب یہ میرے پاس دہی ہے دہی میں یہ میں نے مسالہ گرین کیا تھا وہ میں اس میں شامل کر رہی ہیں اور یہ میرے پاس نمک اور لال مرچ ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ دہی والا مسالہ میں چکن میں شامل کر دوں گی ہمیں چکن میں شامل کرنے جا رہی ہوں چکن میں شامل کر کے اس کو بھونیں گے یہ میں نے دہی والا مسالہ ڈال کے اس میں بھون دیا ہے ہمیں ٹیمارٹر لوں گی ٹیمارٹر میں ڈال رہی ہوں ٹیمارٹر اس میں ڈال رہی ہوں ٹیمارٹر ڈال کے اس کو مزید بھونیں گے تمارٹر اچھنا گل جائے دیکھیں ہمارے تمارٹر زبردست سے بھون گئے ہیں گل گئے تمارٹر بھی اور ہائی چکن بھی ہو گئی ہے تیل دیکھیں اوپر آ گیا ہے یعنی کہ ہمارا چکن بھون گیا ہے میں اس میں ہری مرچے چار سے پانچ ہری مرچے میں اس میں ڈال دوں گی 10-15 نٹ کے لئے میں اس کو دھم پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں ہماری زبر کا سی اے چکن تیار ہے اب میں اس میں کوئلے کا دھوان دوں گی یہ میں نے فائل پہ پر رکھا ہے کوئلہ میرے پاس تک تھوڑا سو آئل ڈالیں گے چند سیکنڈ کے لئے سب ہم دھوان دیں گے اس کو کورپ کر دیں گے دیکھیں ہمارا دھوان اچھی طرح آ گیا ہے نکال لوں گے میں اس کو یہ ہماری زبردست سی کوئلہ کڑھائی تیار ہو گئی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ ضرور بنائیے گا اس کو ٹیسٹ کیجئے گا آپ کو بھی ضرور پسند آئے گیا آپ میں ایک بوٹی نکال کے دیکھتے ہوں چکن ہمارا دیکھیں کتہ زبردست سی ہمارا ڈال گیا ہے چکن سوفٹ ہو گیا ہے بلکل یہ تو بہت ہی زبردست ڈیسٹی ہمارا چکن کڑھائی بنی ہے کوئلہ کڑھائی آپ بھی گھر میں ضرور بنائیے گا ضرور ٹیسٹ کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا نہ بھولیے گا اگلی ریسیبی کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ